دروشی قصر سے پڑھو قصر سے پڑھو تاکہ نبی پاک راضی ہوں اور رحمت اللہ عالمین کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے نہ چھوڑ نہ دروشی اور یقین جانے کہ جو آدمی قصر سے دردے پر پڑھ رہا ہوں اس کو دنیا اور آخرت بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی دوسرہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دیل کو تنگ بھی نہ کیا کرو یہ ہو گیا فو ہو گیا ایسا ہو گیا بس ہو گیا جسے کا علاج ممکن ہو اس کے لئے پریشان ہوتے ہو پریشان ہوتے ہو تو دنیا سے با ایمان جانے کے معاملے کہ وہاں کوئی خطرہ نہ ہو جائے اور قبر میں پریشانی نہ ہو جائے اور نبی پاہل تشریف نائے تو اس کا بلکہ ناکامی نہ ہو جائے اور پورسرات سے گزرنے کے بارے میں سوچو اور میدان محشر میں جب پورسرات سے گزروں گے نام آئمان جب تولے ہوں گے اس وقت کی جو پریشانی ہیں ان سے ان کا خیار رکھے آپ نے سایدے میں رکھے آخیرات کی خیار رکھے آخیرات کی خیار رکھے